تو آج مارے دماغ میں آرہے ہیں خوفیہ آئیڈیاز تو ہم نے سوچا چلو سارے نوڑلز کو مکسر بناتے ہیں پتہ نہیں ایسے آئیڈیاز دماغ میں کیوں ہوتے ہیں جو لے ڈوپتے ہیں پر پھر بھی نئے نئے ایڈونچرز لائف میں کرنے چاہیے مجھے تو کنوڑ کے یہ پانچ ہی فلیورز ملے اس میں چٹ پٹا ہے چیزی ہے چیکن فلیور ہے سپائسی دکھا ہے اور ساتھ یہ مسالہ نوڑلز ہے یہ جو پنک والے ہمیں پتہ نہیں تھا یہ آٹا نوڑلز ہے پر ہمیں سب کو مکس کرنے کے بعد پاہ چلا تو ہم نے کہا چلو یہ بھی مکس ہی کر لے تھے کوئی بات نہیں پھر اس کے بعد ہم نے اس کا اے ایس ایم آر کرنے کی کوشش کی تیسی فیملیز میں آپ اے ایس ایم آر کو بھولی جائیں کیونکہ پیچھے سے آگے چیزوں کی آواز تو بہت چیاری ہوتی ہے پر پیچھے جو آوازیں چل رہی ہوتی ہیں لوگ اسی کا مزہ لینے آئیں گے پھر پھر ہم نے لیڈ سونکس کی نیو کرائی اس میں ہم نے اپنے نوڑلز کو بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد ہم نے اس کے پانی کو سٹین کر لیا سٹین کرنے کے بعد ہم نے مسالہ ڈالا مسالہ ڈال کے اس کو دو آمنٹ کے لئے ڈھک دیا تاکہ اچھا مسالے کا ٹیسٹ آ جائے فریگرنس تو بہت اچھی آ رہی تھی پر ایک گلتی ہو گئی پانی تھوڑا زیادہ ڈال گیا تو نوڑلز تھوڑے نرم ہو گئے پر کوئی بات نہیں ہم نے کہا کھا کے دیکھتے اتنی پیاری فریگرنس تھی اور اتنے اچھے لگ رہے تھے شکل میں تو ہم نے کہا چھوڑے ٹیسٹ میں اچھی ہوں گے پر ہمیں کہ پتا تھا کہ سارا پیسہ پر باد ہی ہوگا تھوڑا تھوڑا مکسٹر ڈال کے پہلے ٹرائے کر کے دیکھ لینا چاہیے تھا اس کے اندر سے صرف وہ ٹکے والے سموک کا فلیور آ رہا تھا اور صرف چیز کے جو لوکل چیز ڈالی ہوتی ہے پتہ نہیں کس چیز کا چیز کا مسالہ اس کا ٹیسٹ آ رہا تھا اس کے علاوہ نوڈلز میں کسی چیز کا ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا تھا پیسے لگے تھے تو دل پہ پتہ رکھے ہم نے کھائے لیا تین چار لوگوں کو اور گھر میں کھٹا کر لیا تاکہ جلدی ختم ہو جائے ورنہ اکیلے بندے کا کام بلکل بھی نہیں ہے آپ لوگ ایسا مکسٹر اپنی زندگی میں کبھی بھی مت ٹرائے کرنا کیونکہ ایسے ایکسپیڈینس کرنے کے لیے آپ کو اونس ریویو دینے کے لیے اور پیسے برباد کرنے کے لیے میں ہوں نہ تو اگر آپ کو ایسے کوئی بھی کامبینیشن ٹرائے کروانے ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ اگلی چیز میں کیا ٹرائے کروں اور ایسی خوفیہ نہ ہوں مطلب کھائی جا سکے اتنی تو ہوں نوڈلز کھائے جا رہے تھے اتنے بھی بڑے نہیں تھے پر کھالی سموک اور چیز کا ہی فلیور آ رہا تھا ہمیں لگا تھا کوئی نیا انٹرسنگ فلیور آئے گا پر ایسے کچھ بھی نہیں ہوا اور بس میری اتنی محنت کے لیے اور جو میں نے دل پر پتھر رکھ کے اس کو کھایا ہے اس کے لیے ایک سبسکرائب تو بنتا ہی ہے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میری چیلو کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو کو سبسکرائب کریں